جنرل کمر جاہز باجوا نے اطراف جرم کر لیا ہے آوڈیو لیگ کرنے والے فوجی افسر گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اور آج ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے بڑی بڑی کاروائیاں ہوں گی کہانی بڑی دلچسپ ہے اور کہانی یہ ہے کہ ایسا پاکستان میں ہوتا ہے صرف کہیں اور نہیں ہوتا کسی اور ملک میں جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو وہاں اگر حلف کی خلاف ورزی کرنے کا برملہ اعتراف کیا جائے لوگوں کو بلا بلا کر بتایا جائے کہ ہم نے یہ کیا تھا ہم نے سیاست میں مداخلت کی تھی ہم نے پلٹیکل انجنئرنگ کی تھی اور اس کے باوجود کہیں کوئی کاروائی نہ ہو تو معاملہ دلچسپ بھی ہے افسوسناک بھی ہے حیران کن بھی ہے پاکستان میں جو کھلوار کیے گئے مارشلاؤں میں وہ تو ہوتے رہے مگر ایک بات جو مسلسل جمہوری قوت تک کہتی رہی ہے کہ ان کو حکومت دی جاتی ہے ان کو اقتدار اور اختیار نہیں دیا جاتا سیاست وہ کرتے ہیں جن کے اوپر سیاست کرنے پر پابندی لگاتا ہے آئین اور جو سیاست جن جو کرتے ہیں یعنی جو سیاست دان ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے تو اور وہ پابندی لگانے والے پھر پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا لیکن اس بار ذرا جردی ہو رہا ہے اس بار آنکھیں کھول دی گئی سیاست کرنے والوں کی اداروں میں بیٹھ کر سیاست کرنے والوں کی اور آنکھیں کس نے کھولی اپنے عمران خان صاحب نے جنرل کمر جاید باجوا صاحب نے پہلے اعترافات کیے تھے منصور علی خان صاحب کو بزریا سورسز انٹریو دے کر پھر اب جنرل کمر جاید باجوا صاحب جو ہے وہ اعترافات کر رہے ہیں ملاقاتیں کر کے اور ملاقات باجوا صاحب سے ہوئی ہے چودری صاحب کی جاوے چودری کی جاوے چودری نے ایک آرٹیکل لکھا پہلے جنرل کمر جاید باجوا کے ساتھ طویل ملاقات اور ایک آرٹیکل انہوں نے کل لکھا ہے جس کا عنوان ہے جنرل باجوا کے دو اناروز اب جنرل باجوا کسی کو اناروز دینے والے کون ہوتے تھے وہ ایک آرمی چیف تھے ان کا کام تھا ملک کی سردوں کا دفاع کرنا ان کا کام تھا پاکستان کے اندر اور باہر جو خطرات ہیں ان کو دیکھنا وہ جو فوج کا کام ہوتا ہے قومی سلامتی کا لیکن وہ اناروز دیتے پھر رہے تھے وہ سیاست میری پلیٹ کرتے تھے وہ جو عمران خان کے مخالفین یا پاکستان کے ٹرولی ڈیموکریٹ پارٹیاں جو ٹرولی میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر ان میں ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہو جو کوششیں کرتی ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے بامر مجبوری پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں تاکہ آہستہ آہستہ مفاہمت کے ساتھ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر جس طرح کرتا ہے نا کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی گڑڑ آ جائے تو بجائے اس کے انسانی مار دو ختم کر دو تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہلکی بلکی سرجریز کر کے طریقے سے برز کا علاج کیا جائے تو ہمارے جو ٹھولی دیموکریٹ میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو گئی مسلمی نون ہو گئی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے عمامی نیشنل پارٹی ہو گئی انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے اور پھر یہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف رہے ہیں تو وہ جو کہتے رہے کہ پولیٹیکل انجنیئرنگ کے لیے ادارے بنایا جاتے ہیں نیب جیسے ادارے فوج پولیٹیکل انجنیئرنگ کرتی ہے اب وہ پولیٹیکل انجنیئرنگ کرنے کا اعتراف جو ہے وہ کمدائید باجوا صاحب کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں برملا کر رہے ہیں پہلے جیسے میں نے گزارش کیا کہ سورسز کے ذریعے انٹریڈیوٹ کرتے تھے اب لوگوں کو صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ چھے گھنٹے طویل نشست میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں اپنا دور اقتدار تو نہیں تھا ان کا لیکن جب وہ چھے سال تک آرمی چیف تھے وہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں کس طرح وہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے کس طرح ججز کو منیج کرتے تھے کس طرح عدالتوں کو منیج کرتے تھے پھر کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھی کو عمران خان صاحب کی فرمائش پر جہانگیر ترین جو عمران خان صاحب کے محسن ہیں پہلے ان کی قربانی دیتے ہیں اور پھر اس وعدے کے اوپر کے جی چلیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ہم جلد اہل کروا دیں گے اور پھر عمران خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی کے فرمائش پر پھر جہانگیر ترین صاحب کی ناہلی کو تاہیات ناہلی میں بدلوا دیتے ہیں اور جانگیر ترین صاحب جو اپنے احسانات عبران خان صاحب کے ساتھ اپنے اوپر کیے تھے وہ ان کے لیے سب سے بڑا جرم بنا دیا جاتا ہے تو یہ سارے اعترافات ہو رہے ہیں وہ آرٹیکل آپ پڑھ لیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پر تو کوئی جنگل کا قانون تھا یعنی کوئی قانون کوئی آئین کوئی حکومت کوئی عدالت کوئی چیز نہیں ہے میں نے ایک بار نہیں بار بار پڑھا ہے اور ظاہر ہے انہوں نے جو چھے گھنٹے طویل ملاقات تھی بنیادی طور پر تو جعوید چودری صاحب نے کاریگری دکھائی کہ اس میں تو انہوں نے تعریفوں کے پل باندے سادہ آدمی ہے بسکٹ جو ہے چائے میں ڈبو کر چائے پیتے ہیں ان کو نواز شریف کے خان سامنے کے چائے اچھی تھی ان کی میسیز جو ہے وہ صفحہ سچرائے کا بہت خیال لگتی ہے بہت اچھی خاتون ہے بہت سے سادہ خاتون ہے باجوا صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں ان کے اوپر جو پراپرٹیز بنانے کے الزامات لگے ہیں وہ اپنی انیس سو اسی سے لے کے جب سے وہ فوج میں آئے تھے تب سے وہ اپنا پورا پورا سارا حساب دیں گے وہ آڈٹ کروا رہے ہیں تاکہ پورا کا پورا ریلیز کر دیں اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے سابر مٹھو کی جو پراپرٹیز جو ان کے سمجھیں ہیں ان کی پراپرٹیز بقول جعوید چودری کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کہ کوئی سابق آرمی چیف جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی میرے پاس میں نے کیا کمایا اور میرے پاس کیا کیا ہے یہ یعنی اپنا پورا دامن جھاڑنے کو تیار ہے جھولی وہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے نا حساب کتاب دینے کو تیار ہے جو سارا کا سارا تو اچھی بات ہے یہ اگر ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن میرا میری سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ اعترافات ہو رہے ہیں آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی جو سابق آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے دور سرباہی جو ہے سپاہ سالاری میں میں نے عمران خان صاحب کو بچایا عدالتی فیصلوں سے وہ ارسار عباسی نے بھی کلسی پر آرٹیکل لکھا تھا تو اس کا بھی میں نے ویلوگ گزارش کیا تھا لیکن جب چاوید چوزری صاحب کا جب میں نے آرٹیکل پڑھا تو میں نے کہا کہ اس پر تو پورا ایک الگ اسی ایک تو ہے نا کہ عمران خان کو کس طرح سپورٹ کیا جاتا رہا دیکھیں عمران خان صاحب تو بینیفیشری عمران خان صاحب یہ ضرور ہے کہ فوج کو ساتھ ملا کر یا بلکہ فوج نے عمران خان صاحب کو ساتھ ملا لیا تھا اصل چیز تو یہ ہے نا کہ مہترلہ بینظیر بھٹو شہید کو پاکستان کی سیاست میں جس طرح ان کے عروج تھا اس کو کم کرنے کے لیے ان کی طاقت عوامی طاقت ہے اس کو توڑنے کے لیے ان کو متنازہ بنانے کے لیے نواز شریف کو بنا دیا گیا تھا نواز شریف کو لیڈر بنا دیا گیا تھا اب نواز شریف اور پیپلز پارٹی ان کا جو لائزون تھا سی اولی کے شکل میں یہ جو پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھا رہے تھے پاکستان میں آئین کیوں کمرانی پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالا دستی کو آگے لے کر چل رہے تھے ان کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو بنا لیا گیا تو بیسیکلی عمران خان صاحب تو کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کو کہ اوپر اس طرح کوئی قانون پتا نہیں لاغو ہوتا ہے نہیں ہوتا شریف کے جرم ہونے کا لیکن اصل جرم تو کیا جنرل باجوہ صاحب نے فیض حمید صاحب نے اور اعتراف کر رہے ہیں فیض حمید صاحب ان کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے جب جو عمران خان صاحب کے اوپر حنیف عباسی نے جو مقدمہ کیا تھا اپنا بنی گالہ کا اس میں پھر فیض حمید کی جوٹی لگائی وہ اس وقت ڈی جی سی تھے فیض حمید کی میں نے جوٹی لگائی کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ ججوں کو منیج کریں گے پھر ساکم نصار صاحب نے کہا کہ یار اچھا اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی مقدمہ تھا تو معاملہ تھا جہانگیر ترین اور جو اعتراف کر رہے ہیں باجوہ صاحب کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب دونوں کی نائلی بنتی تھی لہٰذا فیض حمید صاحب کی جوٹی لگائی گی کہ دونوں کو اہل کروا کر صادق اور عمین کا سرٹیفیٹ دلوانا ہے تو پھر ساکم نصار صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے جج دونوں پر نہیں مانیں گے لہٰذا ایک کی قربانی دینا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جی اب دیکھیں ایک وزیر آزم جو ہے وہ ہم پہلے ہی نائل کروا چکے اور وزیر آزم آنے والے جو ہم بنا رہے ہیں جن وزیر آزم ان کو بھی نائل کیا جائے گا تو معاملہ ہو جائے گا گڑ بڑ لہذا جہانگی ترین کے احسانات کا بدلہ چکا لیتے ہیں جہانگی ترین کو نائل کروا دیتے ہیں ترین صاحب نائل ہو گئے اس وعدے کے ساتھ کہ جہانگی ترین جو ہیں ان کو واپس بحال کروا لیا جائے گا اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اُس کے بعد واجوا صاحب کو ایک بار پھر ملے اور انہوں نے کہا کہ جہانگی ترین صاحب کی جو ہے احلیت وہ بحال کی جائے ایک بار ملے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈیوٹی لگوا جاتے ہیں پھر انہوں نے جو بشرا بی بی جو ہے وہ آگئی میدان میں تو پھر ایک بار انہوں نے ملاقات کر کے کہا کہ نہیں ترین صاحب کی احلیت کا معاملہ ابھی رہنے دیں پھر پتہ چلا کہ اصل کہانی کیا تھی لیکن بار آ رہا ہے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا اس میں پھر عاصف زرداری صاحب کا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو عمران خان صاحب نے اس خوشفہنی میں انارو دلوا دیا تھا باجوا صاحب سے کہ زرداری صاحب کے مقدمات جب پی ڈی ایم بن جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے مقدمات راول پنڈی میں ہیں تو زرداری صاحب کے مقدمات جو ہے نا وہ ہم کراچی شفت کر دیتے اور افیادہ بھی گوکے کر زرداری صاحب کو مقدمات کراچی شفت کروا دیئے بگول جعوید چوندری صاحب کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بنیاد پر پھر تیرا پھر ان کو ٹوٹ گیا حالانکہ یہ کوئی بنیاد نہیں تھی مقدمات تو بہت بعد میں شفت ہو دے لیکن بارہ یہ ایک جو بات ہو رہی ہے کہ پھر انہوں نے زرداری صاحب کو بھی مران خان صاحب نے یہ ان کے مقدمات بھی ادھر بیگ دیئے اور یہ سارا کچھ کون کر رہا تھا عدلیہ نہیں کر رہی تھی یہ سارا کچھ چنرل کمر جاہد باجوا اور ڈی جی سی کے دور میں اور ڈی جی آئی ایس ہی کے دور میں جنرل فیض حمید صاحب کر رہا تھا اور اعتراف کوئی اور نہیں کر رہا جنرل باجوا صاحب خود کر رہے ہے کوئی سوہو موٹو نہیں ہو رہا کوئی نہیں پوچھ رہا حکومت ظاہر ہے حکومت تو اس وقت ان کو جنرل باجوا صاحب کے خلاف کارروہی سوٹ نہیں کرتی لیکن جو چھوٹے موٹ ان کے خلاف کارروہی ہیں سوٹ کر رہی ہیں یہ حکومت کو تو جو اعترافات ہیں یہ آئین توڑنے کے اطرافات ہیں اطراف جرم اور پاکستان میں یہ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بزارش کیا تھا کہ کئی سالوں کے بعد تو اطرافات اس طرح کے آتے ہیں مگر عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے محسنوں کو ڈسنا شروع کر دیا تو محسن بھی بولنا شروع ہو گئے کہ ہم دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہم نے اپنے حلف کی خلاف وردی کی ہم نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہم نے بگناہ کو جیلوں میں ڈالا تمہارے لیے اور تم ہمارے اوپر بول رہے ہو تو اس چکر میں دونوں دونوں بول رہے ہیں دونوں اطراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو خیر اس طرح اطراف نہیں کر رہے خان صاحب تو سارا کا سارا ملبا باجہ صاحب پر ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ کیا پاکستان میں باجہ صاحب نے کیا اب باجہ صاحب ایک جرم تو مان رہے ہیں ہاں عمران خان کو لانے کے لیے اور ان کے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو کچھ کیا ہوں میں نے کیا پھر وہ آئین میں آتا تھا قانون میں آتا تھا نہیں آتا ہے آئین اور قانون میں تو نہیں آتا تھا باجہ صاحب کی یہ جھوٹی نہیں تھی ان کا قانون کچھ اور تھا لیکن بار آئے ایک تو یہ کہانی ہے کہ اب قانیاں کھل رہی ہیں اطرافات ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان اطرافات کے بعد کب قانون حرکت میں آتا ہے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آئے گا یہ چیزیں اب اس طرح دمی نہیں رہیں گی دیکھیں جو عمران خان صاحب کا گروپ ہے نا وہ ترہ ترہ سے چیزیں باہر لا رہا ہے اب میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا پانچ ہزار لوگوں نے ازارے کے اندر سے ریزائن یعنی فوج کے اندر سے ریزائن کر دیا یہ اکمو ہے کیا نام ہے ان کا عادل راجہ ریٹائر میجر ہے فوج سے وہ باہر چلے گئے انہیں ظاہر ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ان کے دعویٰ اکثر صحیح ثابت نہیں ہوتے ظاہر ہے یہ بھی اس طرح بات ہوگی پانچ ہزار لوگوں گھر زائد کرنا یہ بات بھکی چھپی نہیں رہتی بارحال تو اس طرح کی چیزیں وہ سامنے عمران خان صاحب کا گروپ جب وہ لا رہا ہے کہ تاکہ یہ ہو کے عمران خان کو نکالنے کے بعد فوج کے اندر انڈریسٹ ہے اس طرح کی میرا خیال اسٹیوشن نہیں ہے فوج کے اندر ہاں دیکھیں اصل جو چیزیں میں نے گزارش کی رہے ہیں کہ چھوٹے وہ نے رگڑے جا رہے ہیں اب آڈیو لیٹ ایک تو عمران خان صاحب کی ہوئی ہے ایک ہوئی تھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ان کی بھتی جی مریم نواز کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ان کی قانونی ٹیم تھی استفعوں کے منظوری کا معاملہ جو تھا اس پر اور پھر وہ دوسرا تھا کہ اپنا مریم بات کر رہی ہے ان کے اپنے داماد کے جو تھا کیا تھا پراپرٹی کا کوئی منصوب آتا اس کے متعلق اور پھر ادھر بات ہو رہی تھی مصدق ملک اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کس طرح وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے وزیراعظم آفیس میں کہ کس طرح استفع منظور کرنے کیا کرنا ہے جو پی ٹی اے نے استفع دیئے ہوئے وہ آڈیو آگئی تھی پتا چلا تحقیقات ہوئی کہ جی کوئی ایک میجر صاحب تھے وہ فیض حمید صاحب کے خواستے اور وہ اے ڈی سی رہے وزیراعظم آس میں اور وہاں پر وہ ایک موبائل ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ موبائل سے کر کے ریکارڈ فیض حمید صاحب کو بھیجا کرتے تھے جب فیض حمید صاحب کا پشاور سے بہاول پر ٹرانسفر ہوا تو ان کو بھی پشاور بہاول پر لے گئے اور وہ گرفتار ہو گئے یہ خبر ہے اب وہ جو گرفتار ہو گئے صاحب فیض حمید صاحب کے ساتھ لیکن وہ کیونکہ میجر تھے وہ گرفتار ہو گئے وہ آٹیو ریکارڈ کرنے کے الزام میں گرفتار ہو گئے آٹیو لیگ کرنے کے الزام میں گرفتار ہو گئے لیکن جنہوں نے آئین کو تارتار کر دیا وہ احتراف کر رہے ہیں بیٹھے سرحام لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا تو زرداری صاحب والا معاملہ میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ ان کو خوش فہمی تھی عمران خان صاحب کی اگر وہ بات ٹھیک ہے کہ جی زرداری صاحب کو عمران خان کی کہنے پر ان کے مقدمات کراچی ٹرانسفر ہوئے خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ اس طرح میری جان چھوٹ جائے گی لیکن زرداری صاحب کا منصوبہ جو تھا زرداری صاحب کے مقدمات کراچی منتقل ہونے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو گھر نکال لے ان کا منصوبہ عاصر زرداری کا بنایا ہوا تھا مقدمات چلے بھی گیا تو گھر اسی منصوبے کے تحت عمران خان صاحب کو بھیجا گیا عمران خان صاحب کا اقتدار عاصر زرداری اور بلاول بھٹو کے فارمولہ کے تحت گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گیا ہے تو بھاراً ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے آرمی چیف نے ملاقات کی ہے اور وہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پرسوں اور ترسوں یعنی 27 اور 28 کو 28 دسمبر کو دو روزہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے کانفرنس کا ایجنڈا ایک تھا اسی طرح کی کور کمانڈر کانفرنسز ہوا کرتی تھی ہم نے سیاست سے دور ہونا ہے دور ہونا ہے لیکن یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس یعنی باجوہ صاحب کے زمان میں بات کروں خود کہہ رہے کہ ہم نے فروری دوہزار اکیس سے سوچنا شروع کر دیا تھا یا مشورہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے اے پلٹیکل ہونا ہے یا اس سے پہلے چھے مہینے لگے تو ظاہر ہے کور کمانڈر کانفرنس ہی بہتر فورم ہوتا ہے اب اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو پریسلی جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان کے بارڈر سرد پار پاکستان وہ خاص طور پر افغانستان والی سائٹ ہے جیورن لائن پر پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں جس طرح دہشتگرد پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے شہروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جس طرح اسلام آباد میں ایک گاڑی پھٹی ہے پچھلے دنوں اور جو نیٹ ورک ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے ان کا کلا کما کرنے کے لیے ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے جو فیصلے ہوئے تھے اس کا انہوں نے گریف کیا وزیراعظم صاحب کو آرمی چیف نے کل اور آج قومی سلامتی کمیٹی کی انتہائی اہمیٹنگ ہونے جا رہی ہے ظاہر ہے یہ میٹنگ ون پوائنٹ ایجنڈا پر ہوگی لائنڈ آرڈر تالوان کا پاکستان میں ٹی ٹی پی کا متحرک ہونا پہنیو ٹریڈ کرنا اور پاکستان میں بڑھتی دہشتگردی تو یہ کام ہے فوج کا اگر یہ کام فوج اپنا ظاہر ہے اپنے آئین اور قانون کے ظاہرے میں رہ کر کرے گی تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی فوج اتنی جو ہے باصلائیت تو ضرور ہے کہ انہوں نے وارن ٹیرر میں اتنے بڑے جنگ لڑی ہے تو یہ دہشتگردی کا مخاتمہ کر سکتی ہے یہ اصل کام ہے فوج کا کرنے والا جس کے لیے فیصلہ کیا گیا کور کمیرڈر کانفرنس میں بڑی کاروائی کا فیصلہ ہوا ہے اور آج قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں ساری چیزیں جو ہماری سیویلینٹ کی عادت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو اتمی شکل دی جائے گی میرا سوال وہیں پر ہے کہ اگر جنرل کمیرڈر پاجوہ صاحب اعترافات کر رہے ہیں یہ کسی موظم ملک میں ہوتے جہاں تھوڑی بہت جمہوریت اور آئین کی قدر ہوتی ہے پارلیمنٹ کی قدر ہوتی ہے سیویلینٹ سپرمیسی کی تھوڑی بہت قدر ہوتی ہے وہاں یہ اگر اعتراف کر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ